بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اس ویڈیو میں چاندہ حدیث مبارکہ بیان کروں گا لیکن پہلے درود پاک کے بارے میں چاندہ الفاظ جب درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑا جاتا ہے تو اللہ پاک خود تمام کام سموار دیتا ہے ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے اور تمام معاملات اللہ تعالی غیب سے پورے فرما دیتا ہے تو درود پاک کو ہی اپنا وظیفہ بنا لے الحمدللہ اب آتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ کی طرف تو سب سے پہلے مسند احمد کی حدیث نمبر 2170 حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے عمال میں سب سے بہترین ہے جو تمہارے بادشاہ کے ہاں بڑا پاکیزہ جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلاند کرنے والا جو سونے چاندی کا صدقہ کرنے سے بہتر ہے جو جہاد بے دشمن کو مارنے یا شہید ہونے سے بھی بہتر ہیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل اللہ کا ذکر ہے سبحان اللہ اگلی حدیث مبارکہ مستدرک سے ہے اور 162-5 نمبر اس کا بہتر سو سات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گرم کھانا تھنڈا کر لیا کرو کیونکہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی مشکات البسابے نمبر حدیث کا اٹھارہ سو اکانوے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم میں سے کون روزے سے ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو نے ارز کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم میں سے کون جنازے کے ساتھ شریک ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو نے ارز کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو نے ارز کیا کہ میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی یعنی خبرگیری کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ خسلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا سبحان اللہ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر بیالی سو سولہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صاف دل اور سچی زبان والا صحابہ اکرام نے ارز کیا کہ زبان کے سچے کو تو ہم سمجھتے ہیں صاف دل والے سے کیا مراد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پرہیزگار صاف دل جس میں کوئی گناہ نہ ہو نہ بغاوت نہ کینہ نہ حساس